السلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں ایک اہم بریکنگ نوز سے کہہ کروں گا کہ پنجاب انویسٹری کا بی اے بی اسی پارٹو کے آن لائن امتحانات کا رزلٹ کب آ رہا ہے سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر میں مکمل آپ کو تفصیل بتاؤں گا تو کائنڈی جو ویورز میرا چینل پر نیو ہیں اور انہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کریں وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ان کو ہمارا چینل پر آنے والی تمام ایجوکیشن اینڈ جوب سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس جو بھی ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں سٹوڈنٹس اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب تو بہت سے دنوں سے بہت سے سٹوڈنٹس پریشان تھے کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ پنجاب انویسٹری کے بی اے بی اسی پارٹو کے آن لائن امتحانات کا رزلٹ کب آئے گا تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو میں بتاتا جلوں کہ پنجاب انویسٹری کے بی اے بی اسی پارٹو کے آن لائن اگزامز جو ہیں وہ چارٹ سپتمبر کو جو ہیں وہ انڈ ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ سب کو معلوم ہے کہ پنجاب انویسٹری نے بی اے بی اسی کے جو پریکٹیکلز اگرہ رہا ہے وہ پنجاب انویسٹری اس کو کنڈک کروائے گی تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے پریشان بلکل نہیں ہونا اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب انویسٹری کے بی اے بی ایسی پارٹو کے آن لائن ایکزیمز کی جو ڈیٹ ہے وہ آپ کو میں ایکسپیکٹڈ بتا دیتا ہوں کہ پنجاب انویسٹری نے سبتمبر کے چوتے ہفتے کی اندر یعنی فور ویک آف سبتمبر کے اندر پنجاب انویسٹری جو ہے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ پنجاب انویسٹری ریزلٹ کو اناؤنس کر دے گی وہ آپ کو سبتمبر کے چوتے ہفتے کے اندر جو ہے وہ مل سکتا ہے یہ ایکسپیکٹی ڈیٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں تو سٹورنٹس بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہم نے بی اے بی ایسٹی کا امتحان کا جب ریزلٹ آئے گا اس کے بعد ہم لوگوں نے ایم ایم ایسٹی میں ڈمیشن لینے ہیں تو سر ہمیں کوئی کائنلی ڈیٹ وغیرہ بتا دیں کہ ایکسپیکٹیڈ ہو کہ ہم اس ڈیٹ کو جو ہے ہم ایکسپیکٹیڈ جو ہے اپنے ڈیٹ وغیرہ جو ہے اس کو دیکھ سکیں تو سٹورنٹس آپ لوگوں نے پریشان بلکل نہیں ہونا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے اور اس کے بعد ہی آپ لوگوں کے ایم ایم ایسٹی کے جو ڈمیشن وغیرہ ہیں وہ جو اوپن ہو جائیں گے تو سٹورنٹس آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ لوگوں کے مائن میں کوئی اور کنفیجن وغیرہ ہے تو آپ میرے سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو سٹورنٹس آج کے لیے اتنا ہی اپنے مزمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ